موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے پسندیدہ پرورام اقراب پڑھو اور سمجھو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرورام میں قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے مہمان عزیز قارضیہ الرحمن عثمانی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا وہ آیت کریمہ کی تلاوت کریں میں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں سیطان مربوط سے وَلَا مَشَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ مَاسَ أُمَّكَ وَوَا حِدَكَ وَلَا يَزَادُونَ مُخْتَبِذِينَ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے بجوز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پور کروں گا وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْنَ أَنْبَاءِ الرُّسُلَّا مُثَبِكُ لِهِ فُؤَابَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَرْعِوَةُ وَذِفْرَى الْمُؤْمِنِينَ وَقُلِّ لِيَدِينَ لَا نُؤْمِنُوا نَعْمَرُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا نَعَمِنُونَ وَالَا تَغْرُوا إِنَّا هُمْ تَغْرُوا وَاللَّهِ غَلُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مُجْرَى الْأَمُّ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ مُجْرَى الْأَمُّ كُلُّهُ فَعْبُهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهُ وَمَا عَبُّكَ بِغَافِلٍ عَلَّا تَعْمَلُونَ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لیے ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دی دیئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام معملات کا رجوب ہی اسی کی جانب ہے پس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سورہ یوسف جو مکی صورت ہے اس میں 111 آیتیں ہیں پیش کریں گے اور یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے موسیقی علف لام راہ یہ حروف مقتعات میں سے ہیں یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں یقینا ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعہ نازل کیا اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابباجان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورت چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریق کاری کریں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے وَكَذَلَكَ لَجَتَ بِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلُّكَ مِنْ تَحْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُجِنُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَكَ مَا أَكَبِنْ لِهَا عَلَى آلَوَيْكَ مِنْ قَبْلِهِ بَوَاهِبَ وَإِسْحَاقَ اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار بربوزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فهمی یا خواب کی تعبیر بھی ذکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی جیسے کی اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاب کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے یقیناً جوسف وإخواته آیات بالسماعیم یقیناً جوسف وإخواته آیات بالسماعیم یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سرے گلتی میں ہیں یوسف کو تو مارحی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ فین دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہارے طرف ہی ہو جائے اس کے بعد تم نیک ہو جانا قَالَ قَالَ قَائِمْ لِنْهُمْ لَا تَقْتُمْ لِوشْسَ وَعَلْقُ بِغَلَابَتِ الْجُنْبِ وَعَلْقُ بِغَلَابَتِ الْجُنْبِيَا تَقْتُمْ بَعْمَ السَّيَارَةِ لِي تُمْقُمْ سَعِلِمْ اس کے بعد تم نیک ہو جانا ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کوئے کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو قَالُوا اللَّا نَا نَعَلَقُ بِغَلَابَتِ الْجَنْبِيَا تَقْحَلُونَ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے اس کے حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری گفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسے زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کوئے کی تہہ میں پھینک دیں ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرہ کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابباجان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسواب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے کہ ہم بالکل سچے ہوں اور یوسف کے پورتے کو جھوٹمون کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے اور ایک قافل آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیش ڈالا وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رقبت تھے وَقَالَ لَنَا اشتراہم مصر وَابِهِ الْأَجْبِهِ نَثْوَا عَسَا أَنْ لَنْ فَعْنَا أَنَا اتَّخِذَا وَلَدًا وَكَذَلَكَ مَحْتَنِنَا لِي مُسْفَ فِي الْأَعْضِ وَيُوْعَلْ لَهُمُ تَخْرِجِ اَعْبِهِ وَاللَّهُ وَعَلْهُ الْعَلَىٰ لَا اَبْنِي وَلَا كِنْ اَكْسَوَا أَنَا اَسْدَا يَعْبُهُمُ بِسْر وَالو میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جمع دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اور جب یوسف کختگی کی عمر کو پہنچ گئے ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نے کارو کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا فصلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آجاؤ یوسف لو آجاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا مجھے اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوں ہی ہوا اس واسطے کی ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا دونوں دروازے کی طرف دولے اور اس عورت نے یوسف کا قرطاب پیچھے کی طرف سے کھیج کر پھار ڈالا اور دروازے کی پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بی بی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی دردناک سزا دی جائے یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے فسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا قرطہ آگے سے فٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا قرطہ پیچھے کی جانب سے پھارا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے خابند نے جو دیکھا کہ یوسف کا قرطہ پیٹھ کی جانب سے پھارا گیا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چالبازی ہے بے شک تمہاری چالبازی بہت بڑی ہے یوسف اب اس بات کو آتی داتی کرو اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے اور شہر کی عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان گلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے فسلانے میں لگی رہتی ہے ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سریح گمراہی میں ہے فلما سمرت بمدرهن ارسلت اليہن واعتبت لہن مبتکاً واعتبت لہن مبتکاً وآتت كل واحدة ممنون ستینا وقالت اخذ عليهم فلما رأینه اکبرنه وغطعن ایدیهم وقلن حاشاً بلہنا اللہ حاضر بشان اللہ وآلہ ملہم کریم اس نے جب ان کی اس پر فرید گیبت کا حال سنا تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھوڑی دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کٹ لیے اور زبان سے نکل گیا حاشا اللہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا یوسف نے دعا کی اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے اگر تو نے ان کا فنفرید مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جاملوں گا اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے دعا پیچ اس سے فیر دیئے یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مسلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ بدت کے لیے قید کھانا میں رکھیں ودخذ ڭارس جن فتیان جا احدهما ڭارم اعصر خنرا وقال يا خوم ری اروح احنر بر رأسي خبزا تأكل الطير منه اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل کھانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بدلا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن کے بھی منکر ہیں موسیقی میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم اسحاب اور یعقوب کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور سمیدلها أنتم وآبارا ostat جنہاں انزروہ بے انسفقان إِنِ الحُکُمُ إِلَا لِلَّا ہمارا علیات اعرضوا إليا اس کے سوا تم جن کی پوجہ پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اے میرے قید خانے کے رفیقوں تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرب ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا اور جس کے لئے اس وقت یوسف کا بمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کٹے بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی تازی فروا گائیں ہیں جن کو ساتھ لاغر دبلی پتلے گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری ساتھ بلکل خوش اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاو اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے ودت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا آپ مجھے جانے کی اجازت دیجئے یوسف علیہ الصدیق افتنات سبع وقارت سنان یاکرهم سبع عجاب یاکرهم سبع عجاب وسبع شنگ لگت خودم ورخار بسرات یعنی ارضی اے بہت بڑے سچے یوسف آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبنی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بلکل سبز خوشیں ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بلکل خوش کہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پہ در پہ لگاتار حسب عادت گلہ بویا کرنا اور خسل کاٹ کر اسے والیوں سمیت ہی رہنے دینا سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد ساتھ سال نہایت سخت کہتائیں گے وہ اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائے اس تھوڑے سے کے جو تم روک رکھتے ہو اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں شیر اے امبود بھی خوب نہیں چھوڑیں گے اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ جب قاسد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کی ان عورتوں کا حقیقی واقع کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے حیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہے کہا موسیقی بادشاہ نے پوچھا اے عورتو اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دعا فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشاہ سے بھکانا چاہتی تھی انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی پھر تو عزیز کی بی بی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات مدھر آئی میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا یوسف علیہ السلام نے یہ اس واسطے کی عزیز جان لے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے حد کنڈے چلنے نہیں دیتا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا بے شک نفس تو برائی پر اُبھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانی والا ہے بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کرلوں پھر جب اس سے بات چھیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے یہاں آج سے زی عزت اور امانت دار ہیں وَقَالَ جَعَلَ بِلْعَا خَزَانِ الْأَرْضِ بِالْحَفِيغِ عَلِيمِ وَكَذَا يَمَكَّنَّا لِنْ يُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَرْ وَعُمْهُنْهَا حَيْسُ نَشَاءَ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا جہاں کہیں چاہے رہے سہیں ہم جسے چاہیں اپنے رحمت پہنچا دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کا ثواب زائے نہیں کرتے وَلَا أَجُرُوا بِآخِرَتِ خَرُّنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَرُوا يَتَّقُونَ یقین ایمانداروں اور پرہیزداروں کا اخربی عجل بہت ہی بہتر ہے ناظرین یہی پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے ہم انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے آپ مجھے اور مہمان عزیز کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی